السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں خطاب شروع کرنے سے پہلے اب سب کو ایک مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ تاریخِ تبری دیکھو اہلِ سنت کی تاریخِ یاقوبی دیکھو کہ جو رسول کے اصحاب تھے جو رسول کے پیروکار تھے آج آپ ان سے کم نہیں لگ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایمان آج میرے دل سے واضح میں یہ آواز نہیں کر رہی ہے کہ کامل ایمان آپ کے اندر نظر آ رہا ہے جو رسول کے پیروکار تھے ان کے مخالفین بھی ہارمونیم بجاتے تھے یہی تپلے بجاتے تھے لیکن کامل ایمان والے سن کے اُڑتے نہیں ہیں آج آپ کے اندر یہ ایمان ہم نے اپنے اب دیکھ رہے ہیں نیچے زمین اُچھی نیچھی ہے آپ کو دشوار ہو رہا ہے ہم نے اپنا سٹیج چھوڑ کے دوسری جگہ یہ سٹیج بنایا تاکہ ہم یہ کوشش کر سکے کہ حاکم صاحب کو بھی مشکل نہ ہو اور ہمیں بھی پڑھنے بھی مشکل نہ ہو اور ان کو بھی نہ دشواری ہو ہمیں بھی دشواری نہ ہو لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے پھر بھی ہم یہ کنٹرول نہیں کر پائے انشاءاللہ روان سال میں کوشش ضرور کریں گے لیکن آپ کو یہ کامل ایمان کی خاص مبارک بات ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ السلاة والسلام على رسول اللہ وعالیہ آل اللہ واللعنت الدائمت علیہ آدائیہم وععدائی اللہ من یوم آدائیہم علیہ یوم لقائی اللہ آپ سم محفلے دعوت علی اللہ میں شراقا کو اور پیرے طریقت رہدر شریعت سید اولاد حسین شاہ کو اور دیگر دور دراز سے آنے والے اور حاکم صاحب کو میں آج کے سلانہ عرص مبارک بزر سلائے عرص مبارک اور محفلے دعوت علی اللہ میں شرطت پر خوش آمدید ارز کرتا ہوں تمام حمد و سنا ہے اس خالق کائنات کی جس کی مدہ تک بولنے والوں کی رسائی نہیں جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پاس سکتی ہیں نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں نہ اقل و سہم کی گہرائیاں اس کی تحت تک پہن سکتی ہیں وہ عظیم خدا وہ رحیم خدا جس نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ علا کل شین قدیر بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے قدرت رکھتا ہے خدا کی پیدا کردہ ہر چیز میں اس کی شانے کا رگری نمائی ہے اس کا جلوہ ہر چیز میں نمائی بھی ہو رہا ہے اور پنہا بھی ہے وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے وہ بے مثل ہے اس کی پیدا کردہ ہر چیز بے مثال ہے وہ کون ہے جو نظام قدرت کو چلا رہا ہے جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا نہ چیز کو مورت مورت کو صورت وصیرت میں تقدیل کرنے والا اللہ بیج کو عرض عرض کو شجر شجر کو سمر دینے والا اللہ دریا کو پانی پانی کو روانی روانی کو تگیانی دینے والا اللہ جسم بے جان روح کو جان جان کو انسان انسان کو مسلمان مسلمان کو صاحب ایمان بنانے والا وہ اللہ جس نے نہ صرف انسان کو پیدا کیا بلکہ اس کی ہدایت کیلئے رہنما اصول مقرر کیے نظام دیا آئین دیا دستور دیا راحت سب کچھ دیا قرآن میں فرما دیا وَقُلِ الْحَقُ مِن رَبِّكُم فَمَن شَعَفَ الْيُؤْمِن وَمَن شَعَفَ یقفر اے رسول تم کہہ دو کہ سچی بات تُبہارے پروردگار کی طرف سے ہے جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے قرآن 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 کیون آئت میں بھی اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرَ وَإِمَّا قَفُورَ ہم نے انسان کو راستہ دکھایا وَشُکر گزار ہو یا نشکری کرے آج دیکھیں آج دیکھیں شکری کر رہے ہیں یا نشکری کر رہے ہیں عزیزہ گرا قدر عزیزہ گرامی قدر کہ آج لوگ مال و سروت کے بیچے لگے ہوئے ہیں لوگ نوکری کے بیچے لگے ہوئے ہیں لوگ گرو بار بنانے کے بیچے لگے ہوئے ہیں لوگ رسوم مات کے بیچے لگے ہوئے ہیں عزیزہ گرامی قدر یہ جو ہم مال اکتھا کر رہے ہیں قرآن نے ہمیں بتایا ہے قل سین من جو تم سے پہنے لوگ تھے تم سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور تم سے مال و اولاد بھی زیادہ رکھتے تھے مال و اولاد بھی زیادہ رکھتے تھے ولید بن مغیرہ کا واقعہ میں پچھلے سال بھی بیان کر چکا ہوں میں اس سال یہ بیان کرتا ہوں دوبارہ کہ رسول کے پاس آیا ہے کہتا ہے اے رسول تم بھی نرمی اختیار کرو ہم بھی نرمی اختیار کرتے ہیں تم ہم آدھے بھتوں کو کچھ نہ کہو ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے جب رسول نے ان کی بات نمانی کہتا ہے کہ یہ رسول صاحب ہیں نعوذ باللہ اور کہتا ہے کہ یہ قرآن پڑتا ہے جو وہ سہر ہے یہ مجنور ہے نہیں ازدانِ گرامی قدر میرا خدا نے کہا ما عطبی نعمتی ربی کا بھی مجنون یہ میرا رسول اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہے ساتھ فرما دیا کہ یہ مجنون نہیں ہے ساتھ ولید بن مگیرہ کو علکہ بات دیئے یہ ہم ماز ہے یہ لماز ہے یہ بنامیم ہے یہ مشائم ہے یہ موعتدین عصیم ہے یہ اطلم بعد ذالک زنیم ہے یہ خلاف مہین ہے یعنی یہ جوٹھی قسمیں کھانے والا آیا ہے یہ دباؤ کے ذریعے بات کرنے والا آیا ہے یہ دباؤ کے ذریعے بات کرنے والا آیا ہے یہ توہین کرنے والا آیا ہے یہ تحمد لگانے والا آیا ہے اے رسول فلا ستی المقذبین آپ نے اس جوٹھے کی عطاعت نہیں کرنی میں یہ نہیں بیان کرنا چاہتا تھا میرا اس بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ رسول کے پاس کیوں آیا ہے یہ رسول کے پاس کیوں آیا ہے اس کے اندر اتنی جرعت پیدا کیوں ہوئی قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کہتا ہے انکانزا مالی و بنین کیونکہ یہ مال رکھتا ہے اور اولاد رکھتا ہے اپنی مال کی خیبت سے رسول کے پاس آیا ہے اس لئے یہ نہیں پڑا کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ تم سے طاقت میں بھی زیادہ تھے اور مال اور اولاد بھی تم سے زیادہ رکھتے تھے عزیزانِ گرامیِ قدر جس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی اس کے لئے اور بھی آسان کرتا چلوں میں کیا کہنا چاہتا ہوں بنی اسرائیل میں حضرتِ موسیٰ اس وقت نبی تھے دو روایتیں ہیں ایک میں یہ ہے کہ ان کے اوپر ستر آدمی ایمان لے کے آئے ہیں اور ایک روایت کے مطابق چالیس آدمی ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں ان میں سے ایک شخص قارون تھا ان میں سے ایک شخص قارون تھا یہ اس قدر حسی تھا کہ بنی اسرائیل والے اسے منور کہتے تھے اور یہ توریت کو بہت اچھی طرح پڑتا تھا اس نے حضرتِ موسیٰ سے علم حاصل کیا علمِ کیمیا حضرتِ موسیٰ نے تین اشخاص کو علم دیا ایک شخص حضرتِ یوشا بن نون اردو مسٹیک ہو سکتی ہے میں نے خود متعلیہ کیا ہے کسی استاذ سے یہ نہیں زکا خود پڑھا ہے کتاب کے اندر حضرتِ یوشا بن نون ہو سکتا ہے یا یوشا بن نون ہو سکتا ہے لفظ یہ ہے کہ یہ واؤ شین اور آئین میرے انداز میں یوشا بن نون اور دوسرے حضرتِ قالب بن یوہنہ اور تیسرا یہ قارون تھا لیکن یہ زیرک تھا دانہ تھا چالاک تھا اس نے کیا کامل علم تیروں کو نہیں دیا اس نے کیا حرب ازمایا کہ حضرتِ یوشا بن نون اور حضرتِ قالب بن یوہنہ سے بھی ان کا علم حاصل کر لیا اور کامل علم حاصل کر کے اس قدر مال اکٹھا کیا کہ اس کے ساتھ تین سو غلام دائیں طرف تین سو لونڈیاں بائیں طرف چار ہزار غلام پیچھے ہوتے تھے جو اوٹوں پر ہوتے تھے وہ اوٹ جو ہیں اس کی خزانجی چابیوں سے بھر جاتے لیکن چابیاں پھر بھی زیادہ ہوتیں ابھی قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے کہ یہ مالدار کا کیا حال ہوا قرآن فرما رہا ہے سورہ قصص پارہ نمبر بیس آیت نمبر چھاسی سے یہ ماجرہ شروع ہوتا ہے اِنَّا قَارُونَ قَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ کہ حضرت موسیٰ کی قوم سے ایک شخص قارون تھا فَبَغَا عَلَيْهِمْ اس سے سب کچھ غائب ہو جائے گا سب کچھ چھینہ جائے گا یہ قرآن فرما رہا ہے وَآَاتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوسِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْ بِالْعُسْوَةِ الْقُوَّةِ کہ اس نے حضرت موسیٰ سے سرکشی شروع کی مو پھیرنا شروع کیا یعنی کہ یہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے اور خدا کہہ رہا ہے ہم نے اس کو اس قدر خزانی عطا کیے کہ اس کی مفاتحہ مفاتحہ ہو اس کی چابیاں ایک سقدار ایک بڑی جماعت کو اٹھانا دشوار ہوتا دی اس قالالہ قومہ لا تفرح جب اس کی قوم نے یعنی یہ بیٹھے ہوئے ہیں جب اس کی قوم نے اسے کہا کہ اترانہ غرور نہ کر تکبر نہ کر اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرْحِينَ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں لگتا خدا اترانے والوں کو محب نہیں لگتا جب اسے یہ کہا گیا تو اس نے کیا رد عمل دکھایا یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس نے کیا رد عمل دکھایا وَبْدَگِ فِي مَا عَتَاقَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ اور جو ایمان والے تھے انہوں نے اسے قارون سے کہا کہ تُو ایسا کر کہ جو تمہارے پاس مال ہے اس میں آخرت کے گھر کی بھی جستجو کر وَلَا تَنْسَا نَصِبَہَ کا میند دنیا اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ات دنیا مذرت آخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اے ایمان والو جو اس میں بھو گے وہی کاشت کرو گے اس میں محبت کا بیج بولو تو محبت کاشت کرو گے اس میں نفرت کا بیج بولو تو نفرت کاشت کرو گے یہی ولید بن مغیدہ کے لیے قرآن اس کے قارون کے لیے قرآنِ الفاظ استعمال گئے ہیں وَلَا تَنْسَا نَصِبَہَ کا میند دنیا اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول وَلَا تَبْقِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور روحِ زمین پر فساد کا خوال نہ ہو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ خدا مفْسِدین کو دوست نہیں رکھتا پھر اس نے کیا ردی عمل کیا یہ کس طرح آیا کس تھاٹھ بانتے ساتھ بھی آیا ہے فَخَرَ جَعَ الْا قُومِ ہِ فِي بِنَا ایک دن قارون بڑی زینت کے ساتھ بڑا لباس پہنے ہوئے اس قدر سفید گوڑے پر سوائے ہوئے اپنی قوم کے اندر آیا ہر ایک ایمان والا نہیں ہوتا ایمان والوں کی صف میں سے بھی گیر ایمان والے بھی نکل جاتے ہیں ابھی انہی میں سے قارون کے خواریوں میں سے بھی حضرت موسیٰ کے ساتھیوں میں سے بھی جو نئی ایمان لائے تھے اوپر سے ایمان لے کے آئے تھے قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِسْلَ مَا أُوْتِيَ قَارُونَ جو دنیا کے ہوا تھے وہ کہنے لگے اے کاش یہ منصب ہمارے پاس ہوتا یہ قارون کا خزانہ ہمارے پاس بھی ہوتا اتنا خزانہ ہمارے پاس بھی ہوتا اِنَّهُ لَذُو حَدٍ عَظِيم قارون تو برا نصیب والا ہے خدا نے اس کو اس کا درمال دیا ہوا ہے خدا نے اس کا کیا انجام کیا فَقَصَفْنَ بِهِ وَبِدَارِهِ الْعَرْضِ یہ اپنے مال و سمیت زمین میں دنس گیا فَقَصَفْنَ بِهِ وَبِدَارِهِ الْعَرْضِ یہ اپنے مال و سمیت بیدار کے سمیت گھر کے سمیت یہ زمین میں دنس گیا اب کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کی مدد کر سکتی خدا کے سوا کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کی مدد کر سکتی لیکن عزیزہ نے گرانی قدر آج ہم پیروں کے درباروں پہ جاتے ہیں ہر ایک کا پیر ہے ہم ماتھا ٹیک پہ ہیں جب ہماری سنی جاتی ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہمارے پاس گاڑی آتی ہے ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہمارے پاس بڑے گھر آ جاتے ہیں ہم بڑے ہو جاتے ہیں پیر صاحب دعا کرنا میری اولاد ہو جائے پیر صاحب دعا کرتے ہیں خدا کی ذریعے پیر وسیلہ ہوتا ہے پیر پیدا نہیں کرتا پیدا خدا کی ذات کرتی ہے میری بات یاد رکھو جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ لطیفہ سب کو یاد ہے وہ پنجابی میں ہیں لیکن میرے استاد کہتے ہیں کہ پنجابی زمان میں خطابت نہ کرو کیونکہ اگر غیرے پنجابی کوئی بیٹھا ہے تو وہ خطابت اس کے لیے غالی کی منند ہے اس لیے میں اردو میں ہی وہ لطیفہ سناتا ہوں بچے بچے سے لے کر بڑے بڑے کو آتا ہے کہ ایک شخص فسل کر کوئے میں گر گیا اور کوئے میں جا کے کیا استقاستہ کرنے لگا اے خدا مجھے باہر نکال دو میں دو دیگے پکاؤں گا میں دیگے چڑھاؤں گا اس نے کہا جب باہر نکل گیا کسی واسطے کے ذریعے سے تو کہنے لگا کون سی دے گئے پھر فسل کر کوئے میں آگیا پھر کہتا ہے میں نے تو پوچھا تا لونی دے گئے یا مٹھی دے گئے یعنی یہی کہ میں نے پوچھا تا نمکین دے گئے یا مٹھی دے گئے ہم بھی اس طرح ہی کرتے ہیں پیروں کے در پہ آتے ہیں ہماری اولاد ہو جائے ہمیں اچھا گھر مل جائے ہمیں اچھی گاڑی مل جائے ہمیں بیٹ ویلس مل جائے ہمیں نوکری مل جائے جب مل جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتے پھر مٹھی لونی مرہ سوال ہو جاتا ہے عزیزانِ جرامی قدر یہی تارون کے ساتھ ہوا خدا کہہ رہا ہے فما قانالہو من فیتین سرونہو من دون اللہ اب کوئی جماعت ایسی نہیں جب اس نے گریہ کرنا شروع گیا اہم مصہ مجھے معاف کر دیں ایک دفعہ زمین میں دنسا گیا تو گھٹنے جتنا زمین میں گیا تاریخ میں جو لکھا ہوا ہے گریہ کرنے لگا مجھے معاف کیا جائے مجھے معاف کیا جائے لیکن خدا نے لکھا ہے قرآن کے اندر فما قانالہو من فیتین سرونہو من دون اللہ اب کوئی جماعت ایسی نہیں جو تیری مدد کر سکے تو یاد راتھو کوئی جماعت ایسی نہیں جو تیری مدد کر سکے اور جو تُو چھوڑ کے جا رہا ہے تُو سُلے وما قانالہو من المنتصرین اور تُو خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکتا فما قانالہو من المنتصرین تُو خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکتا اب ان لوگوں نے جو کہہ رہے تھے کاشی جاؤ مرتبہ ہمارے پاس ہوتا وہ کیا کہنے لگے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُّوا مَقَانَهُ بِالْعَمْسِ وہ لوگ کہنے لگے اے کاش اے کاش یہ جو کل کا دن ہے یہ جو ہم نے کہا تھا یہ کل کا دن جو ہم نے جاؤ مرتبہ کی تمنہ کی تھی جو ہم کہہ رہتے اے کاش ہمارے پاس ہوتا یہ پولو نہ وہ کہنے لگے وَأَصْبَحَ الْلَّهِ اَرَيْ مَاسَ اللَّهِ يَبْتُتُ الرِّزْقِ وَأَصْبَحَ الْرِزْقِ وَأَصْبَحَ الْرِزْقِ وہ خدا ہی ہے جو رزق دیتا ہے جو رزق کو شادہ کرتا ہے جو رزق کو تنگ کرتا ہے ایک دفعہ نعرہ تقبیر میرا بھائی نعرہ لگوائیں تھو نعرہ تقبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حجری پہنٹرہ پہنٹرہ زوالک نعرہ حجری مجھے ایباد زوالک نعرہ حجری مجھے کھوکے کھائیے رچ نیمدہ کھوکے کھائیے رچ نیمدہ نگا پیدا کج نیمدہ مال عزت نہیں دیتا اولاد عزت نہیں دیتی جس نے اب تک یہ سمجھا ہے مال نہیں کمانا وہ بھی غلط ہے جس نے سمجھا ہے اولاد پیدا نہیں کرنے شاہ صاحب سارا بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں مال اور اولاد نجات نہیں دیں گے قارون کا واقعہ سارا یہی بیان کر رہا ہے کہ خزانے کٹھے ہو جانے ہیں اس بھی اترانہ نہیں ہے جس نے یہ سمجھا ہے کہ مال نہیں کمانا وہ بھی غلط ہے جس نے سمجھا ہے اولاد پیدا نہیں کرنی وہ بھی غلط ہے اولاد زیادہ زیادہ پیدا کرنے تاکہ اسلام کا دامن وسیع ہو امت بیسہ بڑے امت روشن بڑے امت سفید بڑے سفید میں نے اس لیے کہا کہ امت محمد مصطفیٰ سفید ہے سفید کپڑے کی منند ہے اس کے اوپر چھیٹ اچھی نہیں لگتی عزیزان اگرامی قدر قرآن کیا کہہ رہا ہے یا ایوحلسین سورہ منافقون کے آیاء نو ہے یا ایوحلسین آمن لاتلہکم اموالکم ولا اولادکم انذکر اللہ اے ایمان والو تمہاری اولاد تمہارا مال تمہیں خدا سے گافل نہ کریں وہ مال نہیں کمانا جو تجھے خدا سے گافل کریں وہ اولاد پیدا نہیں کرنی جو تجھے خدا سے گافل کریں اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ خسارے میں ہو آپ نقصان میں ہو عزیزان اگرامی قدر کہ غریب کا ساتھ دینا ہے غریب کو نہیں چھوڑنا کیونکہ غریب ہی ہے جو خدا کو نہیں چھوڑنا یہ میں نہیں کہہ رہا اقبال درویش بیان کر رہا ہے زحمتِ روزہ جو کرتے ہیں گوارہ تو غریب زحمتِ روزہ جو کرتے ہیں گوارہ تو غریب کہ دن بار کی یہ گرمی برداشت کرتا ہے بکھا پہ ایسا کام پہ جاتا ہے ملازمتیں کرتا ہے بوری کندے پہ اٹھاتا ہے روزے کی حالت میں یہ سب کچھ کرتا ہے زحمتِ روزہ جو کرتے ہیں گوارہ تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب خدا کہہ رہا ہے یہ غریب ہی ہے جو میرے لیے نماز پڑھنے مسجد میں آتا ہے یہ غریب ہی ہے جو امتِ محمدِ مصطفیٰ کی محفلوں میں آتا ہے یہ سب کچھ غریب کرتا ہے نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب پڑھنے 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 پڑھن ہم گڑے مردے اکھانے عزیزانِ گرامیِ قدر سن لو کے عالم ہم فرما رہے ہیں کہتے ہیں کہ پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب زندہ ہے ملتِ بیسا گھرابا کے دم سے یعنی کہ یہ ملتِ روشن جو ملتِ چراغ نظر آ رہی ہے یہ غریبوں کے ہی دم سے زندہ ہے معذرت کے ساتھ ایک لائن میں سو ہی دی عمرہ نشہِ دولت میں ہے غافل ہم سے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ امیر دولت کے نشے میں مجھ سے غافل ہو چکے ہیں عمرہ نشہِ دولت میں ہے غافل ہم سے زندہ ہے ملتِ بیسا گھرابا کے دم سے یہ ملتِ روشن یہ ملتِ محمدِ مصطفیٰ غریبوں کے دم سے زندہ ہے عزیزانِ گرامیِ قدر کیوں زندہ ہے کیونکہ غریب جانتا ہے عطی اللہ و عطی الرسول عطاعت کرو اللہ کی اور اس کی رسول کی وَلَا تِنَادَاؤُ آپس میں نہ جگڑو فَتَفْشَلُوا وَتَدْحَبَرِي حُکُمْ وَرْنَا تمہاری قدر جاتی رہے گی تمہاری عزت جاتی رہے گی تمہارا وقار جاتا رہے گا فَسْوِرُوا سَبْرُوا علامہ محمد اقبال نے ایک شیر میں فرمایا ہے عزت ہے محبت کی قائم ایک قیس ہجابِ محمل سے بہت ذہن گور تفقر کے ساتھی شیر سننا ہے عزت ہے محبت کی قائم ایک قیس ہجابِ محمل سے یعنی عزت ہے محبت کی قیس ایک مجنو تھا یہ تنسیلی کہانی بنی ہوئی ہے اس کے محبت کی عزت اس وجہ سے قائم ہے جب تک کجاوے کا پردہ سلامت ہے یعنی ڈولی کا پردہ سلامت ہے یعنی جو اونٹ کے اوپر ڈولی رکھتے ہو اس کا پردہ جابتہ کا سلامت رہا تیرے پیان کی عزت سلامت رہ گی کیونکہ اندر جو بیٹھی ہے وہ تیری عزت ہے عزت ہے محبت کی قائم ایک قیس ہجابِ محمل سے یہ جو محمل ہے اس کے پردے سے تیری محبت قائم ہے عزت ہے محبت کی قائم ایک قیس ہجابِ محمل سے محمل جو گیا عزت بھی گئی گیرت بھی گئی لیلہ بھی گئی اگر یہ پردہ سلک گیا اگر یہ پردہ کسی کی چڑھ کی وجہ سے سلک گیا امتِ بھیزا جان لو امتِ محمدِ مصطفیٰ جان لو اگر یہ پردہ ڈولی کا سلک گیا آپ ایمان والے ہو آپ کے اوپر ایمان کا پردہ ہے اگر یہ ایمان کا پردہ کسی کی وجہ سے سلک گیا پھر عزت بھی گئی گہرت بھی گئی لیلہ بھی گئی کیوں علامہ نے فرمایا ہے اے باد سبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا قبضے سے امت بیچاری کے دی بھی گیا دنیا بھی گئی یہ کیوں فرما رہے ہیں اے باد سبا کملی والے سے جا کہیو محمد مصطفیٰ کو ہواوں کے ذریعے پیغام بچا رہے ہیں کیوں بچا رہے ہیں تمہیں قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں ہم نہیں جانتے کہ محمد نے فرمایا ہے اخوت اختیار کرو محمد نے فرمایا ہے بائیچار اختیار کرو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سبر کرو آج ہم سے کوئی لڑتا ہے ہم دو قدم آگے ہوں کے ایٹ مارتے ہیں ہم پتھر کا جواب ان سے دیتے ہیں گالی کا جواب بندوق سے دیتے ہیں آپ اپنی سیاست کو گوھر سے دیکھ لو گالی اور گولی ہماری سیاست ہیں گالی اور گولی سے ہمارا پورا نظام جمہوریت چر رہا ہے یہ کیوں چر رہا ہے یہ کیوں چر رہا ہے یہ کیوں چر رہا ہے کیونکہ اثر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے کمز کی روح تیری دیکھ تجھے فکر معاش یہ پیسو کے پیچھے جبکہ ہم لگے ہوئے ہیں نا اثر حاضر اس وقت کا ملک الموت بن چکا ہے ہمارا ہماری روح کو نکال کے لے جا چکا ہے اثر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے کمز کی روح تیری دیکھے تجھے فکر معاش یہ تجھے پیسو کے پیچھے لگا کے یہ تجھے پیسو کے پیچھے لگا کے تیری روح کو کبز کر چکا ہے تو نہیں جانتا تو نہیں جانتا سورہ آراف کے اندر آیا ایک سو چھہتر سے شروع ہوتا ہے یہ ماجرہ بلعام باعورہ کو نہیں جانتا بلعام باعورہ کو نہیں جانتا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا یہ شخص تھا جس سے اس وقت کے نبی دعا کروانے کے لیے آتے تھے کہ ہمارے بھی دعا کروا دے خدا سے بلعام باعور ایک شخص ہے عام شخص ہے جس سے نبیہ کا دعا کروا رہا ہے یہ قرآن کے اندر میں نے رفیرنس بیان کیا ہے سورہ آراف آیا ایک سو چھتر سے یہ ماجرہ شروع ہوتا ہے بلعام باعورہ کے پاس لوگ آ رہے ہیں آ کے دعا کروا رہے ہیں نبی آ رہے ہیں آ کے دعا کروا رہے ہیں قرآن اس کے متعلق کیا فرما رہا ہے قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو اپنی نشانیاں دیں ہم نے اس کو نعمت دیں ہم نے اس کو ایسا رائش دیا ایسی رائش دیں ہم نے اس کو زینت دیں دی لیکن ہم نے اس کا کیا کیا ان تحمل علیہی الحظ او تطرق ہوئی الحظ وہ اس کتے کی منند ہو گیا کہ جس کی زبان لدھکی رہتی ہے ہر وقت اس کو دکھا بھی مار اس کو بٹھا بھی مار اس کو روڑا بھی مار ہر طرح کی چیز مار لے اس کو اس کی زبان لدھکی رہتی ہے اس کو نابی چھیڑ پھر بھی اس کی زبان لدھکی رہتی ہے ان تحمل علیہی الحظ او تطرق ہوئی الحظ ذالکم وصل القوم الذین قذبوا بی آیاتنا یہ اس وجہ سے ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے ہماری نشانیاں جٹلائیں اس نے ہمیں جٹلائیا ہے خدا کو نہیں جٹلانا خدا سے مایوسی نہیں اختیار کرنی خدا سے کسی صورت میں بھی مایوسی اختیار نہیں کرنی کیوں نہیں کرنی کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے لا تقنطو مر رحمت اللہ اے انسان آج آپ دربار میں موجود ہو ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ ہے کہ ہم حاجت کریں ہم حاجت کریں خدا پوری کرے گا آج جان لو جس کی حاجت بھی پوری نہیں ہوتی درباروں کو گالیاں نہ دو دربار غلط نہیں ہوتے لا تقنطو مر رحمت اللہ اے انسان میری رحمت سے مایوس نہ ہونا کیونکہ تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی وَمَا لِنَا إِلَّا مِتَلَاقُ مُتْ تُرُود بِجِبُونَ